ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو دنہارہ بھلا ہے پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے جادوگروں کے مقابلے کا تذکرہ ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر فتح عطا فرمائی اور آپ کے مقابلے میں آنے والے سارے جادوگر دولت ایمان سے مالا مال ہوئے اس کے بعد میں کیا ہوا رب نے اشارت فرمایا اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وہی فرمائی کہ رات و رات میرے بندوں کو لے جائیں پھر ان کے لئے سمندر میں سے خوشک راستہ نکالیں آپ کو کسی کے پکڑنے کا خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ تو فیرون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا پھر سمندر نے ان کو دھاپ لیا جو دھاپ لیا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا حَدَا اور فیرون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا یعنی جب فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بنی اسرائیل کو بھیجنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر کے رات و رات نکل جائیں اور فیرون کے قبضہ سے ان کو چھوڑا لیں یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رات و رات نکلنے کا حکم کیوں دیا اس پر مفسرین نے کچھ وجوہات بیان فرمائی ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل روانہ ہونے کے لئے جمع ہو تو کسی کو اس کو پتا نہ چلے اور تیاریوں کا علم نہ ہو اس لئے رات میں جانے کا حکم دیا ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ فیرون اور اس کے ہواری اس منصوبے کے اندر کوئی رکاوٹ نہ پیدا کریں اور راستے کے اندر مضاحمت نہ کریں اس لئے رات میں نکلنے کا حکم دیا گیا اور ایک اور بھی حکمت یہ بیان کی گئی کہ اگر بالفرض دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب فیرون کے لشکر کو نہ دیکھ پائیں اور انہیں دھر محسوس نہ ہو تو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات و رات نکلنے کا حکم دیا یہ مفسرین نے کچھ حکمت بیان کی حقیقت حال کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے نکلے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ میں فیرون کو جب پتا چلا کہ بنی اسرائیل رات و رات یہاں سے نکل گئے تو صبح ہوتے ہی فیرون اپنے لشکر کے ساتھ میں ان کے تعقب میں نکلا اور دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا کہ اب تو ہم یقینا پکڑ لئے گئے بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فیرون کا لشکر ہے اب اگر فیرون نے یہاں پہ پکڑ لیا تو پھر غلامی ظلم و ستم یا قتل سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک نبی کا یقین کتنا مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جنہیں منصب نبوت سے سرفراز فرماتا ہے وہ اللہ کی ذات پر کتنا یقین رکھتے ہیں آگے دریہ ہے اور پیچھے فیرون کا لشکر ہے ہر کوئی یہی کہے گا کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت نہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے کہا تھا کہ ہم پکڑ لیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ میں کہا کل اللہ ہرگز نہیں پکڑے گئے ہم لوگ ہم نہیں پکڑے گئے اور فرمایا کہ میرا رب ہے وہ مجھ کو راستہ عطا فرمائے گا یہ یقین کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے اور یہ جو فیرون نے پیچھا کیا تھا اس کے جو فیرون کے آدمی تھے انہوں نے خفیہ طور پر پتہ لگا کر کے یہ خبر اس کو پہنچا دی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب نکلنے کے قریب ہوئی تھی تو فیرون کو پہلے تو کچھ وہم ہوا تھا اس نے پوچھا کی یہ مجمع کیسا لگ رہا ہے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ آشورہ کا دن قریب ہے اور حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے ہیں تو یہی ہماری عید کا دن ہے تو ہم سب شہر کے بار جمع ہوں گے اللہ کی عبادت کریں گے اس لیے ہم لوگ جمع ہو رہے ہیں وہاں پر جا کر کے عید منائیں گے اب فیرون خاموش ہو گیا اور بنی اسرائیل نے جو ہے قبطیوں سے قیمتی زیورات امدہ لباس وغیرہ آریت کے طور پر مانگ کے لے لئے تاکہ عید کے دن ان کو پہنے اور یہ واقعہ محرم الحرام کی نو تاریخ قطع جمعہ کا دن تھا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف اسی سال کی تھی اور ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام اکاسی یا ایک روایت کے مطابق تیراسی سال کے تھے تو یہ حضرت حارون علیہ السلام آگے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے بنی اسرائیل چھے لاکھ ستر ہزار کو لے کر کے چل پڑے لیکن آگے جا کر کے راستہ بھول گئے اب یہ راستہ بھولنا کس وجہ سے ہوا مفسرین نے اس پر تفصیل سے کلام فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے جب راستے کے بارے میں پوچھا کہ راستہ کیوں نہیں ملتا ہے تو کچھ جو بوڑے لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وسیعت کی تھی کہ جب میری قوم بنی اسرائیل مصر سے جائے تو میرے تابوت کو قبر سے نکال کر کے ساتھ میں لے کر کے جائیں تو کہہ رہے تھے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر کے نہیں جا رہے ہیں اس لیے ہم نے جب وسیعت پوری نہیں کی تو ہم راستہ بھول گئے تو آپ نے پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے تو سب نے کہا کہ ہم کو تو نہیں پتا ہے لشکر کے اندر یہ ندا دی گئی کہ جس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتا معلوم ہو بتائے اتفاق کی بات ہے ایک بڑھیا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں معلومات تھی اور روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتا بتانے کے لئے دو شرطیں رکھی تھی اس نے کہا تا میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں جوان ہو جاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور دوسری شرط اس نے یہ بیان کی تھی کہ جنت میں میں آپ کے ساتھ میں رہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اس شرط کو قبول کر لیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط کو جب منظور کر لیا تو اس بڑیہ نے اس صندوق کی طرف رہنمائی فرمائی کہ فلاں جگہ سے پانی کو ہٹایا جائے زمین کھو دی جائے اس میں سے صندوق نکلے گا جب اس بڑیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہاں سے زمین کو کھودا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام جس تابوت کے اندر دفن تھے یہ سنگ مرمر کا ایک صندوق تھا اس میں سے آپ کے جسد ادھر کو نکالا گیا اب اس تابوت کو سب سے آگے رکھا گیا اور اس تابوت کی برکت سے راستہ بھی ظاہر ہوا اللہ نے فضل کیا رات کے تھوڑے سے حصے میں بڑا راستہ تیہ ہوا اور آپ سیدھا فلسطین کا راستہ اختیار کرتے ہوئے مصر سے شمال مشرق کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھے لیکن مرضی مولا جو ہے وہ کچھ اور ہی تھی اور بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے صبح کے وقت میں فیرون کو جاسوسوں نے جب خبر دی کہ جہاں پہ کل بنی اسرائیل جماعت وہاں سے تو رات و رات وہ لوگ چلے گئے ہیں اب فیرون گسے کے اندر بھڑکا اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ وہ آیا ستر ہزار گھر سوار فوج اس کے لشکر کے آگے آگے تھی اور باقی فوج کے بارے میں کتنے لوگ تھے صحیح روایت اس کے بارے میں کیا ہے تفسیر رول بیان میں یہ ہے کہ ستر لاکھ گھر سوار فوج تھی اور تفسیر عجیزی میں یہ ہے کہ ایک لاکھ تیر انداز تھے ایک لاکھ نیزہ باز تھے اور ایک لاکھ جو ہے وہ گھرز ماننے والے تھے بڑے بڑے جن کے ہاتھ میں گھرز تھے اور فیرون نے ماں اس لشکر کے یہ راستہ تیہ کیا اور دوپیر کے قریب وہ بنی اسرائیل کے پاس میں پہنچ گیا بنی اسرائیل نے فیرون کو دیکھا تو وہ گھبرائے اور پھر وہی واقعہ ہوا جو میں نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے اپنی بیچینی کا اظہار کیا آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں راستہ تا فرمائے گا اللہ ہرگیز یہ ہم کو نہیں پکڑ پائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں راستہ تا فرمائے گا اور پھر اللہ تعالی نے وحی ناصل فرمائی کہ اے موسیٰ دریا پر اپنا عصا مارو دریا تمہیں راستہ دے دے گا جب یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالی دریاوں میں بھی راستے پیدا کر دیتا ہے اور بندہ جب ڈرڈر کر کے رہتا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی اللہ کی مدد پر وہ یقین نہیں رکھتا تو ایسے لوگوں کی پھر مدد نہیں کی جاتی ہے مدد انہی کی کی جاتی ہے جو صحیح معنوں کے اندر اللہ کی رحمت پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے جیسا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر جتنا پوختہ یقین رکھتا ہے جس نے پانی کو پھاڑ دیا یعنی ایسا آپ نے مارا تو دریہ کے اندر بارہ راستے پیدا ہو گئے جن کے درمیان پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اب آنن فانن آفتاب نے زمین کو خوش کیا اور بنی اسرائیل آپ کے حکم کے مطابق دریہ میں ان بارہ راستوں کے اندر داخل ہو گئے حضرت اچھا پہلے وہ لوگ ہمت نہیں کر رہے تھے سب سے پہلے حضرت یوشہ علیہ السلام نے اپنا گھوڑا ڈالا ان کے پیچھے حضرت حارون علیہ السلام نے اور پھر جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو سب دریہ کے اندر گھوڑے ڈال دیئے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے نے ایک راستے کو اختیار کیا سب کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ جو ہمارے ساتھی دوسرے راستوں میں داخل ہوئے ہیں وہ صحیح سلامت ہیں یا ڈوب گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پانی کی دیواروں پہ جب لاتھی ماری جس سے وہ لوگ چل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کی دیواروں کے اندر روشندان پیدا کر دیئے کھڑکیاں پیدا کر دی ہر جماعت ان راستوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے باتیں کرنے لگے اتنے میں فیرونی لشکر بھی دریہ کے کنارے پہنچ گیا اب فیرون نے دیکھا کہ دریہ میں راستے بنے ہوئے ہیں اور دریہ کے راستوں میں پانی کے درمیان روشندان بھی ہیں تو پہلے تو وہ دل میں حیران ہوا لیکن اب جھوٹا خدا بنا ہوا تھا خدائی کا اپنا روپ جھاڑنے کے لیے وہ کہنے لگا کہ یہ دریہ کے اندر راستے بھی میں نے پیدا کیے ہیں اب ہامان جو اس کا وزیر تا چھپکے سے کان کے اندر کہا کہ فیرون دریہ میں قدم رکنا مت نہیں تو تیری خدائی کا سارا بھاو پتا چل جائے گا اور کچھ انتظار کر تاکہ ہم کشتیوں کا انتظام کریں پھر دریہ کے اندر جو ہے وہ چلا جائے تو فیرون تو رک گیا بات اس کو سمجھ میں آ گئی کہ میری خدائی کا سارا بھرم کھل جائے گا اگر میں دریہ میں قودت ہوں لیکن اللہ کو منظور کچھ اور ہی تھا حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انسانی شکل کے اندر گھوڑی پر سوار تھے فیرون کے گھوڑے کے سامنے آپ آئے اب جب فیرون کے گھوڑے نے جب گھوڑی کو دیکھا تو وہ بے قابو ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلا اب جب وہ گھوڑی دریہ میں چلی تو پیچھے فیرون کا گھوڑا بھی دریہ میں اتر گیا اور اس کے جو سپاہی تھی وہ یہ سمجھے کہ جب ہمارا خدا کود پڑا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہے ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے دریہ میں کود پڑے جب لشکریوں نے فیرون کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو سب دریہ میں کود پڑے جب سارا لشکر دریہ میں داخل ہو گیا تو حکم الائی ہوا دریہ آپس میں مل گیا اور ملا تو سب غرق ہو گئے یہ واقعہ محرم الحرام کی دس تاریخ کا تھا دوپیر کا وقت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی کے اندر روزہ رکھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یعودی پھر ہمیشہ اس خوشی کے اندر آشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کی ہم زیادہ حق دار ہیں تو پھر آشورہ کا روزہ فرض ہوا لیکن جب مائے رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو آشورہ کی روزے کی جو فرضیت تھی و منسوخ ہو گئی لیکن آج بھی آشورہ کا روزہ رکھنا اب بھی مستحب ہے اچھا ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ فیرون اتنا بتر ظالم تھا ہزاروں کو اس نے قتل کروایا بچوں کو زبا کروایا لیکن عذاب اس پر جو ہے وہ اتنا ہلکا آیا کہ صرف دریا میں ڈوبو دیا گیا اور مصر سے نکال کر کے دریا میں ڈوبویا گیا اس کی وجہ کیا ہے تو علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی کہ پچھلی قومیں تو بڑے برے عذاب کے اندر تباہ کر دی گئیں ان بستیوں کا نشان بھی مٹا دیا گیا لیکن فیرون کا شہر تباہ نہیں کیا گیا اس کا نشان نہیں مٹایا گیا اور عذاب بھی ہلکا آیا تو اس کی دو وجہ بیان فرمائی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مصر میں انبیاء کرام کی بے شمار قبرے تھی اولیاء کرام کی قبرے تھی یوسف علیہ السلام ان کے بھائی وہاں پہ مدفون تھے ان قبروں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مصر کو تباہ نہیں کیا وانا جس قوم پہ عذاب آتا ہے اس بستی کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے انبیاء کرام کی برکت کی وجہ سے مصر کو نہیں تباہ کیا گیا اس کو مصر سے باہر نکالا گیا باہر لے جا کے اس کو ڈبویا گیا اور اکثر اللہ کا عذاب جرم کی طرح آیا کرتا ہے جیسا جرم ہوتا ہے ویسے عذاب آتا ہے فیرونیوں نے بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کیا تھا عورتوں کو باقی رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مردوں کو باہر نکال کر کے دریا میں ڈبو دیا اور ان کی عورتیں جو ہے وہ مصر کے اندر زندہ باقی رہ گئی اور بعد میں وہ بھی دربدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اچھا اسے ایک بات یہ پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ مسائی میں بھی مبتلا فرماتا ہے اور ان پر انعام و اکرام بھی فرماتا ہے اس میں ہر ایک کی الگ الگ حکمت ہوا کرتی ہے اور ایک بات یہ بھی ہے اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں دیر ہے مطلب ہمارے سمجھنے کے اعتبار سے دیر ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے پر ہوا کرتا ہے اتنے زمانے تک فرون نے ستایا لیکن آخر جب اداب آیا تو تہس نحس کر دیا گیا اور یہ کہ انبیاء کرام پر جو انعاماتیں اچھا انبیاء کرام کی یاد منانا بھی کتنی عظمت کی بات ہے دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرون کے غرق ہونے پر خوشی منائی میرا آقا علیہ السلام نے بھی اور ایک چیز اور یہاں پر علماء نے بیان فرمائی کہ فرون جب غرق کر دیا گیا تو اس وقت ان کے دل میں بڑا روب تھا بنی اسرائیل کے دل میں ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر نکل آئے اور ظلم و ستم ڈھائے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بارے میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو دریہ کے کنارے ڈلوا دیا انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا تو انہیں تسلی ہو گئی کہ اب اس کے ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہے اور یہاں پر ایک روایت میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اسی سے ملتی جلتی ایک روایت حضرت علی سے بھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی کام کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا تو آپ اگر کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں فرما دیتے اور اگر کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو آپ خاموش رہتے تھے تو آپ کے پاس ایک عرابی آیا اور اس نے سوال کیا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس نے پھر سوال کیا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تیسری بار پھر سوال کیا تو آپ نے اس کو جھڑکنے کے انداز میں فرمایا آئے عرابی مانگ تو کیا مانگتا ہے اب صحابہ کو رشک آنے لگا وہ کہنے لگے کہ ہم نے گمان کیا کہ جنت مانگے گا لیکن اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک سواری مانگتا ہوں آپ سے ایک سواری کا میں سوال کرتا ہوں اللہ کے رسول علیہ وسلم نے اشاد فرمایا یہ تمہیں مل جائے گی پھر فرمایا سوال کرو اس نے کہا کہ میں سواری کے لئے پالان مانگتا ہوں اللہ کے رسول علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی مل جائے گا پھر فرمایا سوال کرو اس نے کہا کہ سفر کے لئے خرچ مانگتا ہوں میرا آقا علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تمہیں مل جائے گا حضرت علی نے کہا کہ ہمیں اس کی بات پر بڑا تاجب ہوا دریا رحمت جوش میں تھا سواری مانگ رہا ہے خرچہ مانگ رہا ہے آج تو جنت مانگنے کا موقع تھا تو صحابہ کرام تو دل میں مچھل رہے تھے کہ آج لگتا ہے کہ یہ کیا کیا مانگے گا اب وہ دنیا کی تھوڑی سی چیز مانگ کر کے رک گیا پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس عاربی سے کہ جن چیزوں کا سوال کیا تھا اس کو دے دو جب وہ دے دی گئی پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس عاربی کے سوال میں اور بنی اسرائیل کی بڑیا کے سوال میں کتنا فرق ہے یعنی بڑیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتاؤں گی لیکن جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اور مجھ کوئی جوانی مل جائے اور یہ ایک چھوڑی سی سواری مانگ کر کے چھپ ہو گیا ہے تو فرمایا کہ اس عاربی کے سوال میں اور بنی اسرائیل کی بڑیا کے سوال میں کتنا فرق ہے پھر آپ نے میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر کے جانے لگے تو حکم ہوا کہ آپ کے پاس میں سواری کے لیے جانور لائے جائیں وہ جانور سمندر کے کنارے تک پہنچے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مو فیر دیئے اور وہ خود بخود پلٹ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ماجرہ کیا ہے تو حکم ہوا کہ تم یوسف کی قبر کے پاس ہو ان کی لاش کو لے کر کے جاؤ اس لیے جو ہے وہ سواری کو روپ دیا گیا اس کے بعد نے وہ پورا واقعہ بڑیا کا جو میں نے بھی بیان کیا حدیث پاک کے اندر وہ پورا اس کا تذکرہ ہے یہاں پر ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ بڑیا نے جنت مانگی میرے آقا صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم کے مطابق جنت دے دی وہابیہ کہتے ہیں کہ جنت مانگنا ہے تو خدا سے مانگو نبی اور ولی کیا دے سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت مانگی جا رہی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جنت دے رہے ہیں اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام سے جنت مانگی تھی اور جنت میں میرے آقا کا ساتھ مانگا تھا حضرت ربیہ رضی اللہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کسرت سجود سے تم میری اس پر مدد کرو میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں جیسا کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تو جنت واقعی اللہ تبارک و تعالی اس کا مالک حقیقی ہے لیکن اللہ نے اپنے محبوبین کو اپنے کرم سے اس کا مالک بنایا ہے وہ جس کو چاہتے ہیں جنت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر علماء نے کچھ اور حکمتیں بھی بیان کی ہیں جن کا تذکرہ آگے آتا ہے